جنانچہ ایک قصبہ رشیہ کے اندر سلسل آیا اور ایک بہت بڑی عمالت تھی وہ ضمی بوز ہو گئی جب نیچے آگے گری تو ایک عورت کے پاس دونس بیتا چھوٹا پچھا تھا اس کے اوپر کبریت کی چھت ایسے گری کہ نیچے تھوڑی سی جگہ خالی تھی اور وہ وہاں پر بیٹ پیری بچ گئی اب اس نے اوپر جنوں کے حساب سے ملوہ بڑھا تھا وہ سمجھتی تھی کہ یہاں جنہوں نے لیے بچ نہیں کرنا مشکل ہے تاہم چھے یا سات سنوں کے بعد جب اس کنکریر کو پھٹایا گیا تو نیچے سے ماں اور پچھا دونوں جنہوں نے مجھے مجھے دونوں بے ہوش تھے ہم پیٹر میں لے جا کر ہم کی ٹلیٹمنٹ کی گئی ہوش میں آگے تو ماں نے دوکر دن تکیو کیا کہ آپ کو زخم اور تو کوئی نہیں آیا لیکن ہم نے آپ کی ہاتھوں کی در اوگلیوں پر زخم کے آتار دیکھے اوگلیوں کے سرے زخمی سے کس کی کیا وجہ تو اس عورت نے بتایا کہ میں نے کہیں اپنے بچے کو دونس بلایا ایک ڈیڑھ دن تک تو میرے سینے کا دونس اسے بلتا رہا بچہ کیسا رہا جب میرے اپنے اندر دونس ختم ہو گیا تو بچے کو دونس کی ضرورت ہوتی تو یہ روتا اور مجھے بچے کا رونا دیکھ رہنا جاتا میں سوچ کی میں کیا کروں میں بچے کو کس نہ بہلاؤں یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ کب یہاں سے باہر دکھنوں گی چنان سے میں پریشان ہوتی بچے کی آنس کو گرتا اور مجھے کل عرصہ کہ جیسے میری جان نکل جائے گی میں اپنے بچے کو سینے سے لگا تھی خون سے دیتی مگر بچے کو صدوق سے ضرورت ہی مجھے خیال آیا تو میں نے اپنی گوگلی کو اپنی دانسوں سے کارتا بچے میں سے خون نکلنا شروع ہوگا اور میں نے اپنے خون والی بچے بچے کے بوں میں ڈال دی بچے نے میرا خون چوتنا شروع کر دیا تو یہ جب اس کے کوئی جسم میں گئی تو بچے تھوڑا خاموش ہو گیا چنان سے میں نے یہی سوچا کہ مرنا تو میں نے ویسے ہی ہے چلو میں اپنے مرنے سے پہلے اپنے بچے کو اپنا خون بلا دوں گی میں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اپنے بچے کو زندہ تو دیکھوں گی چنان سے میں اپنی اونگلی کو دانسوں سے کارتی بچے کو دوسر بلاتی پھر کچھ نئے بعد وہ بچے سو جاتا آرام کرتا پھر میں اپنی اونگلی کا دوسر بلاتی چنان سے سات دن میں نے اپنی ہاتھوں کی دست کو کھاٹا اور اپنے جسم کا خون اپنے بچے کو بلایا حتیٰ کہ میں بھی بہوش ہو گئی بچہ بھی بہوش ہو گیا اور پھر آپ لوگوں نے نکالا تو اپنے سوچ پر آئی ہوں سوچنے کی بات ہے کہ جس طرح ماں با ماں کو اللہ حضور عزت کے ایسی بچری محفت کی ہے تو اپنی اولاد کی حاضر اپنا سب کچھ رکھانے کی یہ سیاد جاتی ہے سب کچھ پر آئی کرنے کی یہ سیاد جاتی ہے یہ ایک کسری معاملہ ہے جو اللہ حضور عزت نے انسان کے دل میں رکھ کیا ہے